السلام علیکم میں ہوں تاریخ عزیز کیا حال چالیں امید ہے خیریت سے ہوں گے یار یوٹیوب چینل تو ہم نے بنا لیا اب اگلا مرحلہ ہے ویڈیوز بنانے کا اب یہ سن کر کر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل گاہو ہے کیونکہ میرے پاس تو کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے تو ایسے نئی یوٹیوبرز کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بتانے والے ہیں کہ اپنے سمارٹ فون کے ذریعے آپ یوٹیوب کے لیے بہترین ویڈیوز کیسے شوٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز پاس آنی آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو سمارٹ فون آج کار ہر کسی کے پاس ہے اور جب سمارٹ فون ہے تو پھر کیا کام ہے تو سمارٹ فون کے ذریعے اپنی ویڈیو کیسے شوٹ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پوائنٹس کے شکل میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے لینس کو صاف کر لیں ٹیشو کے ذریعے صاف کر لیں ایک انگلی کے ذریعے صاف کر لیں یا جو گلاسے صاف کرنے والا فیبرک ہوتا ہے اس کے ذریعے صاف کر لیں تاکہ اگر سکین پر کڈسٹ ہے یا کچھ اور کوئی چیز آئی ہوئی ہے تو وہ صاف ہو جائے دوسرے مرحلے میں آپ اپنے موبائل فون کو فوری طور پر ایرو پلین موڈ میں سوچ کر دیں کیونکہ شوٹ کے دوران اگر کوئی کال آ جاتی ہے تو آپ کی ساری شوٹ غارت ہو جائے گی اور ساری محنت پر پانی پھر سکتا ہے دوسرے سوچل میڈیا کے لیے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ورٹیکل موبائل رکھ کر ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں لیکن یوٹیوب کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ اوریجنٹل شوٹ کریں میرا مشورہ ہے کہ آپ ٹرائپوڈ کا استعمال ضرور کریں شوٹ کے دوران کیونکہ اس سے فوٹیج میں سٹیبلیٹی آتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹرائپوڈ موجود نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے موبائل فون کو پکڑے اور اپنی کوہنیاں اپنی باڈی سے جوڑ لیں تاکہ بہت زیادہ ہل جل نہ ہو مومنٹ نہ ہو اور جرکنگ کے ویے سے آپ کی ویڈیو خراب نہ ہو اپنے موبائل کا ہمیشہ بیک کیمرہ یوز کریں ویسے تو آپ کوئی منظر شوٹ کریں یا کسی شخص کو شوٹ کریں یا کوئی انٹرویو کریں تو آپ بیک کیمرہ ہی یوز کرتے ہیں لیکن جب آپ خود کوئی شوٹ کر رہے ہو یا کوئی اپنی گفتگو ریکارڈ کر رہے ہو تو بھی کوشش کریں کہ اپنے بیک کیمرے کا ہی استعمال کریں فرنٹ کیمرے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اس کے دو نقصان آتے ہیں اول تو یہ کہ فرنٹ کیمرے کا جو ریزلٹ ہے وہ بیک کیمرے کے مقابلے میں قدر پور ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ فرنٹ کیمرے سے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر کیمرے کے بجائے سکرین کی جانب ہوتی ہے جس کی وجہ سے گفتگو کے دوران آپ آڈینس سے مخاطب نہیں ہوتے بلکہ آپ کی نکاح ہلکی سی دوسرے سمت میں ہوتی ہے جو کہ مناسب نہیں لگتی ہمیشہ کیمرے کے لیبل میں آ کر اور براہ راست کیمرے کو دیکھ کر گفتگو کریں اس سے آپ کے اور آڈینس کے درمیان ایک رابطہ بنتا ہے وی لاؤگنگ کے لیے عام طور پر لوگ ماشر فریم کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی میں آسانی بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اپنی ویڈیو کو بہت اچھا اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو سیکونس ضرور شوٹ کریں یعنی ماسٹر، میڈ اور کلوز کم از کم تین شوٹ کا سیکونس ضرور بنائیں اس سے آپ کی ویڈیو بہت نکھر جائے گی اچھا زوم کا استعمال نہ کریں فلیش کا استعمال نہ کریں زوم استعمال کرنے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ سبجٹ کے قریب ہو جائیں اس کے قریب کیمرہ لے جائیں آپ خود چلے جائے تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کسی کا انٹریویو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ساؤنڈ بائٹ لینا چاہتے ہیں یا کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیمرے کے آگے تو میرا مشورہ ہی ہے کہ مائک ضرور ایک لے لیں لیکن اگر مائک نہ بھی ہو تو ایسی کوئی خاص بات نہیں کیونکہ آپ کے کیمرے کا مائک بہت زبرز کام کرتا ہے آپ یہ بھی گفتگو جو اس دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے کے مائک پہ ہی ریکارڈ کی گئی ہے اور سب سے آخری بات اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسپورٹ چھوڑنے سے پہلے ریویو ضرور کر لیں اور اگر گھر میں بیٹے ہیں تو بھی ویڈیو کے انٹ پر اپنی ویڈیو کو ریویو ضرور کر لیں اگر آپ گھر پہ موجود ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اسپیشلی کسی جگہ پر گئے ہیں کسی کا انٹریویو کیا ہے تو اس صورت میں لازمی 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 اپنے ویڈیوز کو ریویو ضرور کریں کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ آئی طور پر وہیں پر اس کا حل ڈھونڈ لیں گے اور دوبارہ شوٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ نے ویڈیو کو ریویو نہیں کی اور گھرانے کے بعد پتہ چلا کیوں ہو اس میں تو کوئی مسئلہ ہے اس کی آرڈیو کا مسئلہ ہے یا اس کے اندر کوئی فلکر آ رہا ہے یا اس کے لینس پر کوئی ڈسٹ آ گئی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا چلتا ہوں اللہ حافظ